اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں اسماع عارف سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائن نئے آرمی چیف کی تائیناتی وزیر آزم ہاؤس کو افسران کے نام موصول سمری میں سنیوریٹی اور اہلیت کی بنیاد پر نام شامل ہیں سمری میں تمام افسران کی تفصیلی پروفائل بھی شامل کی گئی ہے تصنیم حیدر عمران خان حملہ کیس میں شامل تفتیش وزیر آباد واقعی کی تحقیقات کا دائرہ کار وسی کر دیا گیا مشیر داخلہ پنجاب کا کہنا ہے کہ نواز لیگ کی مرکزی صوبائی اور زلائی قیادت سے بھی پوچھ گچھ کی جائے گی لانگ مارچ روکنے کی درخواست پر ایڈیشنل آئی جی پنجاب کو فیصلہ کرنے کا حکم عدالت نے لانگ مارچ روکنے سے متعلق درخواست نمٹا دی تحریک انصاف کا فیض آباد میں دھرنا دینے کا فیصلہ چمن بابے دوستی سے سات روز بعد دو طرفہ تجارت اور آمد و رفت بحال پاک افغان مذاکرات کامیاب چمن بورڈر بھی کھل گیا مذاکرات میں دونوں ممالک کے سویل اور اسکری حکام کی شرکت اہم فیصلے کیے گئے شہباز شریف کو بلکل کام نہیں آتا وزیر آلہ پنجاب پرویز الہی کا کہنا ہے کہ شہباز شریف ایکسپوز ہو گئے ہیں جلد پتہ چل جائے گا کہ عمران خان نے کیا حاصل کیا ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی ایکسپوز ہو گیا موسیقی 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 میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سمری میں سینئورٹی اور اہلیت کی بنیاد پر نام شامل ہیں سمری میں تمام افسران کی تفصیلی پروفائل بھی شامل کی گئی ہے وزیر آزم سمری میں موجود ناموں میں سے نئے آرمی چیف اور چیرمن کا انتخاب کریں گے وزیر آزم اور وزیر دفاع سینئورٹی کے اصول پر عمل درامت کا اندیہ دے چکے ہیں ذرائع نے کہا ہے کہ وزیر آزم شہباز شریف آج اہم تیناتی کی منظوری دیں گے آرمی چیف اور چیرمن جوائنٹ چیف آفیس ٹاف کمیٹی کی تقرری ایک ساتھ ہوگی ذرائع کے مطابق تقرری کی سمری پروسٹیک ہولڈرز میں فیصلہ کن مشاورت آج ہونے کا امکان ہے پاک فوج کے پانسے چھے افسران کے پینل پر مشتمل سمری پر وزیر آزم تمام ہوم ورک مکمل کر چکے ہیں مسلم لیگ نون پر عمران خان حملے اور عرشت شریف کے قتل کی پلاننگ کا الزام لگانے والے تصمیم حیدر کو شاملے تفتیش کر لیا گیا دیگر احوال جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ جو میٹین ہوئی اس میں یہی ہوا کہ عرشت شریف کا اور عمران خان کا قتل کرنا ہے مسلم لیگ نون پر عمران خان حملے اور عرشت شریف کے قتل کی پلاننگ کا الزام لگانے والے تصمیم حیدر کو شاملے تفتیش کر لیا گیا ہے مشیر داخلہ پنجاب عمر سرفراس چیما نے کہا ہے کہ تصنیم شخص سے رابطہ ہو گیا ہے ان کے اقبالی بیان کے بعد نواز لیگ کی مرکزی صوبائی اور ظلیں قیادت سے بھی پوچھ کچھ کی جائے گی وزیر آباد واقعی کی تحقیقات کا دائرہ کاروسی کر دیا گیا ہے عمر سرفراس چیما کا کہنا تھا کہ مذہبی منافرت پر کچھ نون لیگی رہنماؤں کے خلاف مقدمات درچ ہوئے اور گرفتاری بھی ہوئی ہیں سرفراس چیما کا مزید کہنا تھا کہ وزیر آباد واقعی کی تحقیقات کا دائرہ کاروسی کر دیا گیا ہے واضح رہے کہ لندن میں موجود تصنیم حیدر نامی شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان اور عرشت شریف پر حملے کی سازش لندن میں نواز شریف کی موجودگی میں تیار ہوئی تصنیم حیدر شاہ نے اپنے ایک بیان میں بتایا کہ گزشتہ بیس سال سے مسلم لیگ نون سے منسلک ہوں نواز شریف کے ساتھ حسن نواز کے دفتر میں تین ملاقاتیں ہوئیں مجھے میٹنگ کے لیے بلا کر بتایا گیا کہ عرشت شریف اور عمران خان کو قتل کرنا ہے پہلی میٹنگ آٹھ جولائی دوسری 20 ستمبر اور تیسری 29 اکتوبر کو ہی نواز شریف سے کہا گیا کہ تصنیم حیدر کے پاس شیوٹرز ہیں اور وہ یہ کام کر سکتے ہیں نواز شریف نے مجھے کہا کہ شیوٹر آپ مہیا کریں انہوں نے کہا کہ آپ کو وزیر آباد میں جگہ دیں گے اور الزام پنجاب حکومت پر آئے گا جب میں نے انکار کیا تو مجھے بتایا گیا کہ ہم نے شیوٹرز کا بندوبست کر لیا تصنیم حیدر شاہ کا کہنا ہے کہ میرے پاس ان ملاقاتوں کی تصاویر موجود ہیں سازش سے برطانوی پولیس کو آگاہ کر دیا ہے دو ملاقاتوں میں صرف میں نواز شریف اور ناصر برٹ موجود تھے پاکستان کے تحقیقاتی داروں نے بلایا تو بیان دینے کے لیے جاؤں گا نواز شریف نے کہا کہ مریم نواز کو لندن آنے دیں پھر منصوبے پر عمل کریں راول پنڈی میں 26 نومبر کے پی ٹی آئی کے تاریخ اجتماع کی تیاریوں کے معاملے پر عمران خان کے جانب سے مرکزی، صوبہی اور مقامی ذمہ دھران کو مفصل ہدایت جاری کر دی گئی ہیں تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ راول پنڈی میں 26 نومبر کے پی ٹی آئی کے تاریخ اجتماع کی تیاریوں کے معاملے پر عمران خان کی جانب سے مرکزی، صوبہی اور مقامی ذمہ داران کو مفصل ہدایت جاری کر دی گئی جبکہ دوسری جانب تحریک انصاف کا لانگ مارچ روکنے کی درخواست پر عدالت آلیا نے ایڈیشنل آئی جی پنجاب کو فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا چیرمن تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ حقیقی آزادی کی تحریک فیصلہ کون موڑ پر آن کھڑی ہیں سیاسی بیداری اروج پر قوم حقیقی آزادی اور حقوق کے لیے پوری طرح متحریک ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ حقیقی آزادی کے مطالبے کو جبرو فستائیت سے دبانے کی کوششیں ناکام ثابت ہوئیں راول پنڈی میں 26 نومبر کو تاریخ کے سب سے بڑے اجتماع کی قیادت کروں گا پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد انتظامیہ سے ریلی اور دھرنے کے لیے 26 نومبر کو فیض آباد راول پنڈی تک پہنچنے کی اجازت مانگی ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد کو دیگئی ریپورچ میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد کے مختلف راستوں سے فیض آباد راول پنڈی تک پہنچنے کی اجازت دی جائے درخواست میں کہا گیا ہے کہ پریٹ گراؤن میں ہیلیکاپٹر لینڈنگ اور ٹیک آف کے لیے اجازت دی جائے عمران خان ہیلیکاپٹر پر پریٹ گراؤن میں اتر کر رینڈ میں شریک ہوں گے پی ٹی آئی کی طرف سے اجازت درخواست اسلام آباد پارٹی صدر علی نواز اہوان نے دی ایک ہفتے سے جاری مذاکرات بلا آخر کامیاب ہو گئے اور پاک اکوان چمن بارڈر بابے دوستی آٹھ روز بعد بند رہنے کے بعد کھول دیا گیا تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ ایک ہفتے سے جاری مذاکرات بلا آخر کامیاب ہو گئے اور پاک اکوان چمن بارڈر بابے دوستی آٹھ روز بند رہنے کے بعد کھول دیا گیا کسٹم حکام کے مطابق بابے دوستی پر کسٹم کلیرنگ اور امیگریشن آپریشن دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے کسٹم حکام نے بتایا کہ بابے دوستی سے سینٹرل ایشیا کے لیے پاکستانی تازہ میواجات کی ایکسپورٹ بھی بحال ہو گئی ہے اگوانستان سے ٹیمارٹر اور پیاس کی برامت ساتھ روزہ تاطل کے بعد دوبارہ شروع ہوئی ہیں بابے دوستی کے دونوں جانے پاکستانی اور اگوان سیکیورٹی فورسز ہائی الرٹ ہیں بابے دوستی کھولنے کے بعد پاک اگوان بارڈر فورسز نے ایک دوسرے کے ساتھ مسافہ کیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق مذاکرات میں دونوں ملکوں کے سیول اور عسکری حکام شریف ہوئے مذاکرات میں خواتین کے لیے بارڈر پر الہدہ گزرگاہ بنانے پر بھی خور کیا گیا بابے دوستی چمن پیدل عام دورفت کے لیے معمول کے مطابق صبح آٹھ سے شام پانچ جبکہ بارڈر ٹریٹ کے لیے صبح آٹھ سے رات آٹھ تک کھلا رہے گا وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز الہی نے کہا ہے کہ عمران خان بتا چکے ہیں کہ حکومت گرانے اور حملے میں اسٹابلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں یہ تو آئینی طور پر جو بھی آرمی چیف آئے گا ہم اس کے ساتھ ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز الہی نے کہا ہے کہ عمران خان بتا چکے ہیں کہ حکومت گرانے اور حملے میں اسٹابلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں زرداری صاحب کہہ چکے ہیں کہ آئینی طریقے سے آنے والے آرمی چیف کو قبول کریں گے پنجاب حکومت عمران خان اور ان کے رفقہ کی حفاظت کا کام سر انجام دے گی گنگرام اسپطال میں فاطمہ جنا انسیٹیوٹ آف مدر اینڈ چائل ہیلپ بلوک کے افتداد کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چودری پرویز الہی نے کہا کہ دس منزلہ مدر اینڈ چائل بلوک میں مجموعی طور پر پانسو پچاس بیٹس کی گنجائش ہوگی وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز الہی نے کہا کہ شہباز شریف کو کام بالکل نہیں آتا پوری طرح بینقاب ہو چکے ہیں پنجاب میں پہلے بھی صرف ڈرامے ہوتے رہے ہیں چودری پرویز الہی نے کہا کہ عمران خان کی مکمل حفاظت کریں گے عمران خان نے کیا حاصل کیا آنے والے دنوں میں سامنے آ جائے گا لیگی رہنماوں کی شکلیں دیکھ کر اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ان کے کیا حالات ہیں رواز شریف خالی پیٹے بنانے میں لگے ہوئے ہیں چودری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ پلاہی ریاست کے قیام کے لیے ایک دماغ سے غریب آدمی کو فائدہ ہوگا ہیلکارٹ کو مزید وسط دے رہے ہیں جنہ اسپتال میں چار سو بستروں پر مشتمل ایمرجنسی وارڈ شروع کر رہے ہیں کینسر کے علاج کے لیے اسپتال شروع کر رہے ہیں میو اسپتال میں روبوٹی کاؤپریشن کا سسٹم شروع کر رہے ہیں انہوں نے کل ابھی بیان دیا ہے کہ مجھ پر حملہ ہو یا میری حکومت کو ختم کرنے کا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی آت نہیں ہے زداری صاحب کا ریسنلی بیان آپ دیکھ لیں وہ کہتے ہیں جی کہ بلکل یہ تو آئینی طور پر جو بھی آرمی چیف آئے گا ہم اس کے ساتھ ہیں وہ فاقی حکومت جو ہے وہ پہلے بھی صرف ڈرامے ہوتے رہے ہیں پنجاب میں مزید قبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک